میں ہوں مویز جعفری اور میں ہوں حیدر وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360 عید مبارک اور ایجنڈا 360 عید تو گزر گئی خیر سے لیکن آگے جو سیاست آنے والی ہے اس کا سب کو میرے خالصے خطرہ ہے خدشات ہی صرف نہیں ہے بلکہ خطرہ نظر آرہا ہے ظلفکار مرزا صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی جیسے آپ سب ہی جانتے ہیں بہت سنگین الزامات انہوں نے لگائے رحمان ملک صاحب پہ تو لگائے ہی لیکن مین ٹارگٹ ایم کیو ایم لگ رہا تھا اور پھر ایم کیو ایم کا جواب آیا دو دن تاخیر سے آیا اور بقول فیصل سبزواری صاحب کے ایک خاندانی جواب آیا ان ساری چیزوں میں لیکن پی ایم ایل نون کان کھڑی ہے ان کا رول کیا ہے شہباز شریف صاحب نے کراچی کا دورہ بھی کیا تھا اور گو کہ وہ ظلفکار مرزا صاحب کی پریس کانفرنس سے پہلے تھا لیکن کراچی کے بدترین حالات کے دوران ضرور تھا انہوں نے کراچی کے حوالے سے بہت کچھ کہا باتیں اچھی بھی کی لیکن کیا ان کے پاس جوابات کراچی کے مسائل کے ہیں کیا جو نیشنل سطح پہ اب سیاست دکھ رہی ہے اس وقت اس میں سینٹ کے الیکشنز ہیں کیا پنجاب اسیمبلی جو ہے وہ ڈیزولو کر دی جائے گی کیا استیفے آئیں گے پی ایم ایل نون کی طرف سے کس طرح وہ روکیں گے ان سینٹ الیکشنز کو کیوں کہ اگر سینٹ کے الیکشنز انہی اسیمبلیوں سے ہو گئے تو پھر لگتا یہی ہے کہ پیپلز پارٹی ایک اچھی پوزیشن میں ہوگی نیشنل اسیمبلی کے الیکشنز کے لیے بھی ایک سال کے بعد یعنی سینٹ الیکشنز ہے ایک سال کے بعد ہم ان ساری جو سیاست ہے کراچی کے سیاست اس کو لنک کریں گے پھر نیشنل پولیٹکس کے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دیئے ایک بہت سینئر رہنما ہے پی ایم ایل نواز کے حنیف عباسی صاحب جو کہ ایک کڑی نظر بھی رکھے ہوئے ہیں آج کل کی سیاست پہ حنیف عباسی صاحب جو پسمنظر ایک نظر آ رہا ہے اور آگے جو آگے کی سیاست نظر آ رہی ہے کچھ خطرات مجھے تو لگ رہے ہیں اگر ظلفقار مرزا صاحب کی پریس کانفرنس سے پہلے شروع کریں اگر میں آپ سے پوائنٹ بلینک یہ پوچھ سکوں آپ کے خیال سے ظلفقار مرزا صاحب نے یہ انڈیپینڈنٹلی ایٹ کیا ہے یا ان کے پیچھے زرداری صاحب یا اسٹیبلشمنٹ یا دونوں کا ہاتھ ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ زرداری صاحب سے کوئی چیز بھی بائید ہے مطلب یہ کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یعنی یہ لیکن یہاں پہ ظلفقار مرزا صاحب کی طرف سے جو کچھ آیا ہے یہ بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں ابھی دیکھیں اگر آپ اس کو غور اور فکر سے دیکھیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں کہ بہت سارے جو انسٹیوشنز ہمارے موجود ہیں اور جن کا یہ کام تھا کہ وہ کڑی نظر رکھیں کہ پاکستان کے خلاف ملکی یا غیر ملکی کوئی سادش ہو رہی ہے تو اس کو بے نکاب کریں اور ان لوگوں تک پہنچیں کلپیٹز تک لیکن یہاں پر دو تین جو ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں اور جن پر لگائے گئے ہیں ان کی طرف سے ابھی تک کوئی واضح جوابات نہیں آئے یعنی اگر ایمکیم کے بارے میں سٹیپ بائی سٹیپ چلیں ماذرات کتا کلامی کی سٹیپ بائی سٹیپ چلیں کہ یہ کس کی ایمہ پہ ہوا پہلے تو اس کو ٹائکل کریں آپ کا کیا اس پہ تذیر ہے میں ایمہ کا تو ابھی نہیں کر سکتا کہ میں کہوں جی کہ زرداری صاحب نے ان کو فلوڈ کیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے لیکن میں تو اس کو اس حد تک سیریس لیتا ہوں کہ یہ ملک اور قوم کی سالمیت سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ایک شخص قرآن پاک اٹھا کے بات کر رہا ہے تو میں اس کی ایت توجیز ساری باتوں پر یقین کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں ایزہ مسلمان سر یہیں روچے ہیں سر میں وکیل ہوں روز کوٹس میرا جانا آنا ہوتا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے لوگ بڑی عجیب و غریب باتیں بھی کر جاتے ہیں میں بالکل مانتا ہوں کہ ایزہ مسلمان اگر مجھے یقین ہوگے کسی نے خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے اگر مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو اگر آپ بات مکمل کرنے دیں گے تو آپ کو بھی بات سمجھائے گی کہ میں ذرفکار ملہ کیا نکالنا چاہتا ہوں یا ہمارا موقف کیا ہے بات یہ ہے کہ کسی نے اگر قرآن سچا اٹھایا یا جھوٹا اٹھایا اس کا فیصلہ نہ آپ کر سکتے نہ میں کر سکتے ہوں یہ معاملہ اللہ تعالیٰ پہ ہے اور میں ہم نے بہت سارے لوگوں میں دیکھا ہے کہ جب اس نے جھوٹا اٹھایا ہے اور باہر جاتے ہی اس کے ساتھ کوئی ایسا مس حیب ہوا ہے کہ وہ دنیا میں بھی نہیں رہا ایسے حالات بھی ہوئے ہیں تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ اس نے کہا ہے چلے ایک لمحے کے لیے یہ بھی چھوڑ دیتے کہ انہوں نے قرآن اٹھایا ہے ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو الیگیشنز جن پہ لگائے گئے ہیں کیا ان کے واضح جوابات آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں میڈیا کے پاس قوم کے پاس نہیں پہنچے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن پہ اوپر الیگیشنز لگئے ہیں جو جو یہ کہہ رہے ہیں جیسے ابھی ایک بہت بھیانک قسم کے الیگیشن لگا ہے کہ میں قاتلوں کو پکڑتا تھا اور انٹیریئر منصر چھڑواتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے قاتلوں کو پکڑا تو ہماری حکومت ختم کر دی جائے گی اور ختم کرنے والے دو افراد ہوں گے ایک آرمی چیف اور ایک آئی ایس آئی چیف اب یہ جواب کس نے دینا ہے یہ جواب پاکستان مسلم لیگ نون یا ایمین نے یا کسی منصر نے تو نہیں دینا یہ جواب انہوں نے دینا ہے آپ کے باتوں کے مطابق لگ کچھ ایسا رہا ہے کہ وہ جو ایک دفعہ سیلو فائر کر دی تھی آپ کے قائد صاحب نے سپیچ کے اندر ایم کی ایم کے خلاف اس کے بعد بڑی تلخ کلامی ہوئی تھی تو آپ لوگ پھر اس طرف واپس رخ کرنے کی سوچ رہے ہیں بیچ میں دوستی کرنے کی سوچی تھی اب آپوزیشن ساتھ کرنی تھی نہیں دیکھیں میں پھر وہی بات میں پھر اپنا موقف دھوراتا ہوں کہ اگر یہی الیگیشن کسی پارٹی کے اوپر بھی لگیں جیسے یہ الیگیشن جو ہے یہ الفقہ مرزا کے لگانے سے پہلے وہ پہلے بھی لگا چکے تھے چیمبر آف کامرس میں اور آپ لوگوں کو پتا تھا یہ الیگیشنز لگتی ہیں بیچ میں آپ بھول گئے تھے جب دوستی کرنے کا موقع آیا تھا اپوزیشن میں گھنے کا موقع آیا تھا نہیں 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 میں تھوڑا سا الحمدللہ میں ساڑھے تین سال کی جتنی کرسٹل پالیسی پاکستان مشرم لینون کی رہی کسی اور کی نہیں رہی میں بتاتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں بیچ میں دیکھیں ہمارے ہاں یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی کہ اسمبلی کے اندر جو بھی نیشنل ایشو ہوں گے اس کے اوپر ایمکیم ہو اے این پی ہو کوئی بھی پارٹی ہو وہ ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہونا چاہتی ہے تو کھڑا ہو نہ ہم نے کسی سے انتخابی اتحاد کیا نہ حکومت کو گرانے کے لیے کوئی الائنس بنایا نہ ہم نے کوئی الائنس بنانے کے لیے کوئی پلیننگ کی کہ ہم حکومت کو گرا کر نئی حکومت بنائیں گے اس حکومت کو گرانے کوئی حد تک کیا جاتا ہے نا اتحاد کے لیے جو لوگ چنے جاتے ہیں ان کے ساتھ جب اتنی تک کلامی ہو جائے کہ پرسنل لیول کے اوپر باتیں ٹریٹ کری جائیں الطافز ان صاحب کی طرف چودری نصار کا اشارہ تھا حیدر عباس رزوی اور وسیم افتر صاحب کا نواز شریف کی طرف اشارہ تھا میں دیکھیں نا آپ 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 اس کے بعد میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں اور اس پر بہت ساری چیزوں کو لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں میں پھر وہی کہوں گا کہ اگر آپ پرسنل پر جانے کی بجائے میں نے آج بھی جو ایجنڈا و پوائنٹس اٹھائے ہیں وہ صرف وہی اٹھائے ہیں جو ملک اور قوم کی سالمیت سے ریلیٹڈ ہیں میں پرسنل بھی نہیں جا رہا تھا میں کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ بہت ہارڈ سٹانس لی اور پھر بیک ٹریک کیا اور بیک ٹریک اچھا کیا اور کرنا چاہیے سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا یہ آپ لوگوں نے ساڑھے تین سال میں پروف کیا ہے آپ نے بھی زدداری صاحب نے بھی ایمکیو ایم نے تو پانچ چھے دوبار پرسنل چھے مہینے میں پروف کیا ہے سر لیکن ایک باہ بتائیے نواز شریف صاحب سندھ آئے میں ذرا کلیر کر دوں آپ نہ ہمیں ایمکیو ایم کے ساتھ ملائیں نہ ہمیں پاکستان پیوز پارٹی کے ساتھ ملائیں ہم نے پہلے دن جو تیہہ کیا تھا کہ ہم نے ججز کو رسٹور کرنا ہے ہم نے کروائے ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے سترہ منسٹر ہیں یا کتنے منسٹر ہیں حکومت ہمارے پاس رہتی ہے یا نہیں رہتی ایک ہی دفعہ فیصلہ کیا حکومت سے نکلے نہ بار بار حکومت میں گئے نہ بار بار حکومت سے نکلے نہ کسی کو بلیک میل کیا نہ کسی کے آتوں بلیک میل ہوئے اس لیے ہمارا بالکل صورتہ علیہ لیدہ ہے اور ہم نے کسی جگہ کے اوپر بھی اپنے جو پرنسپل سٹینڈز تھے سائٹ کیا تھا کہ ہم بوئی کارٹ کرتے ہیں اچھا نہیں کرتے اچھا پھر بوئی کارٹ کرتے ہیں سر فلپ فلپس تو ہر ایک ہی ہوتی ہے آپ باہت گیشت ہیں ہمارے ہم ان چیزوں پر چھوڑ دیں آپ جب نواز شریف صاحب صندھ آئے بڑے سالوں بعد آئے ڈیکیڈ کے بعد آئے تو انہوں نے صندھ نیشنلسٹ سے ملنا صحیح سمجھا اب وہ سندھ نیشنلسٹ کی سیاسی قوت زیادہ نہیں لیکن فٹ سولجرز ان کے they work with their feet جب کوئی ریالی نکال نہیں ہوتی ہے تو پورے صدر کی روڈ کو کراچی میں بھر دیتے ہیں وہ ان کا ایک کومینس سا سمبل ہے اور ان کا ایک نظریہ ہے ان کے ساتھ ملے نواز شریف صاحب اب سوال اس لیے لنک ہوتا ہے اس لیے ظلفقان مرزا صاحب اس وقت ہر سندھی نیشنلسٹ کو یا سندھی نیشنلسٹ لیڈر کو نہیں تو سندھی نیشنلسٹ ورکر کو بڑا عزیز ہے کیونکہ انہوں نے وہ باتیں کی ہیں جو ایک انٹیریر سندھ میں رہنے والے جن کو سندھی سپیکنگ کہا جاتا ہے ان کے لیے بڑی ان کے دل قریب ہیں کہ یہ سب دہشتگرد ہیں یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ اب ہمارے حق کے نمائندے ہیں اور ان کے لیے جو ریالی لیاری میں نکلی ہے جو کہ نون اردو سپیکنگ جہاں بھی آپ دیکھ لیں ایک اتھنک ریالی تو یعنی کہ اگر آپ ان کو ایک نیشنلزم کی طرف لے جائیں یا پھر انہوں نے بار بار جو ایک ریسسٹ ٹانس لی ہے تو سب پھر ہم کیا یہ سمجھیں کہ کیونکہ وہ اس نیشنلسٹ تھارٹ پروسیس میں قریب آگئے ہیں لہٰذا نواز شریف صاحب آپ کی جو سیاست ہے وہ اب ان کی سیاست سے مل گئی ہے آپ دونوں کے خیالات جو ہیں وہ بلکل سیم ہیں اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک کی بڑی بدقسمتی ہوگی کہ جس طرف یہ ملک چل پڑا ہے یعنی لسانیت کی بنیاد ہفتہ چل چکا ہے نا سر تو اس کے بارے میں تذریع کرنا پڑے گا نہیں 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 کیوں نہیں سر کیوں چل پڑا کیوں چل پڑا سر کیوں جائے گا کوئی نہیں جانے دے گا اس کو کوئی محبے وطن پاکستانی اس کو نہ زبان کی بنیاد پر تقسیم ہونے دے گا نہ علاقے کی بنیاد پر تقسیم ہونے دے گا نہ فرقہ واریت کی بنیاد پر تقسیم ہونے دے گا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے میرے اور آپ کے فرائز میں شامل ہیں کہ ہم ان چیزوں کو روکیں اور آپ دیکھیں کہ اگر مری اور بکٹی قبائل اگر میاں نواز شیف کوئٹا جاتے ہیں تو وہ یہ کہہ دیں کہ ہمیں آپ پہ اعتماد ہے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ نہیں بات اگر کوئی ڈیشنلسٹ پارٹی جو ہے اگر میاں نواز شیف جو فیڈریشن کی نشانتی ہے 78 فیصد پاکستان کہتا ہے کہ اس کو عمران خان پہ اعتماد ہے سر پروف جو ہے وہ ووٹنگ اس طرح دکھائے گی نہیں 78 پرسینٹ پاکستان 85 فیصد پاکستان بائی جان یہی عمران خان صاحب ہر دیکھیں ہمارا پیمانہ الیکشن ہوتا ہے میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں نہیں فباسی صاحب کہنے کو تو 85 فیصد پاکستان کہتا ہے اسی طرح اگر کہنے کو مری اور بکٹی قبائل کے صدار آگے کہہ دیں کہ جی ہمیں نواز شیف سے ہمایت ہے تو ووٹ پینک شاید کچھ اور کہیں نہیں دیکھیں نا ووٹرز نے جو کچھ کہا وہ 97 میں 2 تھرڈ کی صورت میں کہا 90 میں جس طریقے سے کہا وہ آپ کے سامنے ہیں اور ابھی 2008 کے الیکشن میں 10 سال باہر اگزائل پر رہنے کے باوجود جو انہوں نے لوگوں نے جو پاکستان مسلم نون کی حوصلہ اوزائی کی یا پاکستان مسلم نون کو منڈیٹ دیا وہ ساری قوم کے سامنے ہیں تو اس لیے ہم تو ماضی کی جو اکار کردگی حنیس صاحب ماضیت کا تقلام کیسے صحیح ہے آپ کی ماضیت کی بات نہیں کرتے دل فقار مرزا صاحب کی طرف آ جاتے ہیں آپ حمایت میں ہیں ان کی باتوں سے کہ یہ سب کچھ ہے اور ان کی اگر لسانیت اگر آپ ہٹا دیں ان کی باتوں میں سے تو ان کی باقی ساری الزامات یا باقی ساری باتوں سے آپ لوگ حمایت کرتے ہیں پنجاب کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہوتے ہوئے ہم الزامات کی حمایت نہیں کر رہے بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو انویسٹیگیٹ کریں اب باسی صاحب میں تھوڑی دیر سے ذرا چھپ کر کے سونی راہ تھا آپ کی اور موئیز کی ایکسچینج اور میں آپ کے موقف سے اتفاق کرتا ہوں میرے خال سے آپ درست فرما رہے ہیں کہ آپ کا کمپیرزن فلپ فلاپنگ میں نہیں کیا جا سکتا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ساتھ آپ لوگ کافی پرنسپل سٹانس کے ساتھ ججز کی بحالی سے لے کے اب تک چلے ہیں کافی حد تک لیکن میں ایک اعتراض آپ سے ضرور کروں گا ابھی شہباز شریف صاحب آئے تھے کراچی مجھے بھی حیثیت وکیل بلکہ بلایا گیا تھا اور میری بھی ان سے ملاقات ہوئی فخر الدین ابراہیم صاحب جہاں ان کی سربراہی میں ہمارا کچھ وکیلوں کا چھوٹا سا ڈیلیگیشن بھی گیا تھا تو ان سے ہماری ملاقات ہوئی اور یہی چیز سامنے آئی کہ وہ بہت کمپیشنٹ تھے بہت کراچی کا انہوں نے دکھایا کہ انہوں نے بڑی فکر ہے کراچی کی اور بہت کرٹیسلی ہم سے ملے ہمیں بڑا اچھا لگا ان سے مل کے لیکن لگا ایسے ہی کہ جیسے کراچی کی ریالٹیز سے ڈیٹیچڈ ہیں پی سی میں آئے پی سی سے چلے گئے اگین میں کوئی وہ نہیں کرٹیسائز نہیں کر رہا میں تو کہتا ہوں اچھی بات ہے ہمیں بڑا اچھا لگا ان سے مل کے لیکن آپ کی پریزنس کراچی اور سندھ میں سے بلکل زیرو کے قریب آگئی ہے آپ لوگ جو لوگ آپ کی حمایت بھی یہاں کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ بیک بھی نہیں کرتے آپ لوگ کراچی اور سندھ کی سیاست کو دیکھ رہے ایسے اور اس پہ تجزیہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں جو کہ تجزیہ تو درست ہوتا ہے لیکن کر رہے ایسے ہوتے ہیں جیسے کئی اور سے بات کر رہے ہیں آخر ہم بھی تو آپ میں سے ہیں نا ہم سب پاکستانی ہیں آپ کا سٹانس کراچی پر ایسا کیوں لگتا ہے کہ جیسے کئی اور سے بڑی اچھی بات ہو رہی ہے کراچی کے بارے میں ایکچلی یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ شاید میں بھی محسوس کرتا ہوں اور جب میں کراچی جاتا ہوں تو عام پبلک کا یہی کوئسٹن ہوتا ہے جو کوئسٹن آپ نے کی ہے اور اس کو میں ماننے کے لیے تیار ہوں لیکن اس میں دو تین میں گزارشات آپ سے کروں گا پولٹیکلی ایک تو کراچی کے حوالے سے جب بات ہم کرتے ہیں پورے سندھ کی بات کرتے ہیں جب بلوچستان کے حوالے سے یا سندھ کے حوالے سے تو یہ ہر پاکستانی کا رائٹ ہے اور یہ کئی دفعہ کہا جاتا ہے میں کئی ٹاک شوز میں بیٹھا ہوتا ہوں تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو جن کا تعلق سندھ سے ہوتا ہے آپ کو کراچی سے کیا لگے ہیں یا آپ کو سندھ سے کیا لگے ہیں آپ پہلے وہ فیصلے کر لیں حالانکہ یہ ٹرینڈ بھی بڑا میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے اور کسی بھی پاکستانی کو یہ ایک دوسرے کو تان کی حوالے تان زان نہیں کرنا چاہیے کہ بھی یہ فلان ٹھیک ہے فلان غلط ہے میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی مختصر سی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت ہم انٹیریئر سندھ کے اندر جو کام کر رہے ہیں وہ شاید اس وقت آپ کو آن گراؤنڈ نظر نہ آ رہا ہو اور آپ کو سندھ کی پالٹکس کا علم ہے کہ سندھ کے اندر وہ کس طریقے سے وہ پولٹیکل وکٹمائیزیشن کی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں لوگ اس طریقے سے جیسے فرنٹیئر کے اندر یا انٹیریئر پنجاب کے اندر بھی وہی صورتحال ہوتی ہے لیکن فرنٹیئر میں پھر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں پنجاب سینٹر پنجاب کے اندر بھی لوگ پولٹیکل وکٹمائیزیشن کو فیس کر لیتے ہیں لیکن انٹیریئر سندھ کے اندر کیونکہ حکومت پاکستان پیوز پارٹی کی ہے اور پاکستان پیوز پارٹی کی قیادت کی طرف سے جو وکٹمائیزیشن کی جاتی رہی ہے ماضی کے اندر اس سے لوگ برحال خائف ہیں آپ کہہ رہے ہیں ملیرہ شاہی کا راج ہے اور لوگ جو ہیں وہ پس رہے ہیں میں وہی ارس کر رہا ہوں کہ جو وہاں پہ میں پولٹیکل فگرز کی بھی بات کرتا ہوں اگر وہ ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی فیصلے الیکشن کے دوران کریں گے یا کرتے ہیں اسی طریقے سے میں یہ آپ سے ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری پریزنس ایسے ہونی چاہیے تھی ویسے پچھلے ساڑھے تین سال میں نہیں رہی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس کا اظہار میں یہاں پہ شاید میڈیا میں نہیں کروں گا اور چند مہینوں تک دو ماہ تین ماہ چار پانچ ماہ تک آپ کو ایسی فگرز بھی نظر آئیں گی انٹیریر سندھ کی اندر جو پاکستان مسلم نون کے ساتھ کھڑی ہوں گی اور اسی طریقے سے کراچی کے اندر بھی ایک بہترین حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اترا جائے گا جو کہ ہم نے ابھی تک نہیں اپنائی میں اس پہ آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس پہ میں زیادہ بیعث نہیں کروں گا حنیف صاحب آپ اگلے الیکشنز کی بات کرتے ہیں اگر منشور کی تھوڑی بات کا نہیں کوشش کریں سر آپ کا آپ کی جب آپ سیاست کرنے جائیں گے ووڈ لینے جائیں گے آپ لوگ تقریریں کریں گے تو اب ذرا اپنے ووٹر کو بتائیے کہ آپ میں اور جماعت اسلامی میں کوئی فرق ہے اگر ہے تو کیا ہے جماعت اسلامی میں اور پاکستان مشرمی نون میں جی سر اگر آپ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں صرف جماعت اسلامی کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے ہمارا مقابلہ تو ہے پاکستان پیپرس پارٹی کے ساتھ نہیں مقابلہ تو بلکہ لیکن سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے ہم نے ووٹ بینک تاریخی طور پر آپ نے ووٹ ہمیشہ جماعت سفر کرتی ہے جب آپ لوگ ووٹ لینے آتے ہیں کیونکہ سینٹر رائٹ تو آپ کا ہے ہی آپ ایکسٹریم رائٹ بھی لے جاتے ہیں ان سے وہ بچارے بیٹھ جاتے ہیں وہ اپنے سکونوں پر ووٹ لینے نہیں ہیں ہم نے کبھی اس اسیو کو دیکھ رہا ہے مقابلہ اس سے کیا جاتا ہے پروگرام اس کے مقابلے میں دیا جاتا ہے جس کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو اور مقابلہ آج بھی میں آپ سے کہنا جا رہا ہوں اور آپ کا یہ پروگرام جو ہے دوبارہ انشاءاللہ آپ چلائیں گے الیکشن کے بعد چلائیں یا الیکشن کے وقت چلائیں یا الیکشن والی ریزلٹ والے دن چلائیں یہ مقابلہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا جیسے بھی ہے جیسی بھی ہے اور جو بھی لوگ اس کو چھوڑ جائیں گے اس کے باوجود مقابلہ جو ہے پیپلز پارٹی کا اور پاکستان مسلمی نوم آپ چاہیں گے یہ سر کیونکہ اگر عمران خان نے پانچزززار ووٹ پندرہ ہزار ووٹ کاٹنا آپ کے شروع کر دی ہے جس طرح کے لگ رہا ہے تو پیپلز پارٹی نے جیت جانا ہے کیونکہ آپ کی ایج پندرہ ہزار ووٹ ہوتی ہیں ان پہ اور آپ ڈیفنیٹلی آگئے ہیں پیپلز پارٹی سے میں خلصے حنیف عباسی صاحب اس پہ ایک بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد ناظرین حنیف عباسی صاحب سے پاکستان کی سیاست پہ اور خاص کر ڈاکٹر ظلفقار مرزا کی پریس کانفرنس کے بعد جو ایک منظر نامہ سامنے آ رہا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے ریک کے بعد